بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید فیاض حسین نکوی اور آپ ہمارے پروگرام ڈی ایم ڈیجٹل پر بہتادگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم ہر دفعہ ایک نیا موضوع اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے تاثرات لیتے ہیں اور آپ تک انفورمیشن پہنچاتے رہتے ہیں بسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عمام کو میڈیا کے طرح ٹی وی کے ذریعے سے ہم اگاہ کرتے رہیں کہ اس دنیا میں مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں ہمارا کام انفورمیشن دینا اگاہی فرام کرنا اور لوگوں کو آشنا اور روشناس رکھنا ہے ہم اپنے فرائز کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی رائے ہو تو آپ ہمیں رائے سے بھی اگاہ کر سکتے ہیں ڈی ایم ڈیجٹل ٹی وی کے ذریعے آپ ہمیں اپنی آرہ سے بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی خامی کمی رہ گئی ہو یا کوئی ایسا موضوع جو ہماری نظروں سے پوشیدہ رہ گیا ہو ہم اس کے اوپر بات کریں آج کا پروگرام خصوصاً ایک خاص اہمیت کا حامل ہے یہ برطانیہ کے چوتھے بڑے شہر شیفلڈ کے اس ٹاؤن ہال سے پیش کیا جا رہا ہے جہاں تمام تر کونسلر حضرات بیٹھتے ہیں اور جس آج چیر پر مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے یہ وہ چیر ہے کہ جہاں پر یہاں کا جو لیڈر شیفلڈ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو کونسلر چنتے ہیں لیکن اس سے بھی ایک بڑا لیڈر بنایا جاتا ہے جس کو میر کہتے ہیں لارڈ میر کہتے ہیں لارڈ میر بیٹھتا ہے لارڈ میر بیسیکلی تو ویسے چنا جاتا ہے انہی کونسلروں میں سے جو کونسلر بنائے جاتے ہیں اور اس کو ایک سال کے لیے چنا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ کونسلر کا نمائندہ ہے اور جب وہ اس آپ حال دیکھ رہے ہیں جب اس حال کے اندر وہ نمودار ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ جتنے کونسلر ہوتے ہیں وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں حد تل امکان جو سٹی کونسلر کا لیڈر ہوتا ہے اور جو ایک بڑی یہاں لیبر پارٹی اس وقت حکمران پارٹی ہے اور وہ سارے کے سارے اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ تمام تر میٹنگز کو چیر کرتا ہے اسی کرسی پر بیٹھ کے اور یہاں پر پروگرام یہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے توسط سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظام برطانیہ کا ہے اور یہ نظام ہمارے تمام ممالک میں بڑے پیمانوں پر پایا جاتا ہے لیکن یہاں سے ایسی ہی جگہوں سے اور اسی کی ایک اچھی اور عالی کافی جو ہے وہ ہاؤس آف پارلیمنٹ ہے ان کے پارلیمنٹ کے بھی دو حصے ہیں ایک تو لارڈز کے لیے مقرر کیا گیا ہے جن کی تعداد آٹھ سو پچاس ہے اور ایک ان کا جو ہے جو ان کے الیکٹڈ ممبر ہوتے ہیں ایم پیز ان کے لیے ہے ان دونوں میں دنیا بھر کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان نہیں پہنچ پاتا آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے شاید وہ بھی ایک ایسا ہی فیصلہ ہے کہ شاید اگر کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ کی ہی وجہ سے وہ فیصلہ ادھورا رہ گیا پورا نہیں ہو سکا اور پھر آج دو ملکوں کے لیے نہیں پورے خطے کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اتنا بڑا مسئلہ جس کے حل کے لیے مثالیں بن گئیں جس کے حل کے لیے انسان نے جدوجہد کوشش کی لاکھوں ہزاروں قربانیاں دیں اور آج تک لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی قربانیاں دیے جا رہے ہیں اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا جلد حال دیکھ لے وہ کون سا مسئلہ ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ برطانیہ نہیں اگر کچھ چھوڑا تھا تو وہ ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑا اور اس کے بیچ میں جو پوائنٹ رہ گیا تھا وہ مسئلہ کشمیر ہے آج مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہیں اور مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت معزز شخصیات موجود ہیں ہمارے مہمان ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعرف کرواؤں گا میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں سب سے پہلے میں جناب سابر حسین جو چیف کارڈینیٹر ہیں کشمیر سینٹر کے میں ان کو خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پرگرام میں اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں جناب عبد المجید صاحب ترمبو صاحب جو ہیں جو چیئرمن کشمیر سینٹر برسلز ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے اور ان کے ساتھ پروفیسر نظیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جو کہ چیئرمن کشمیر سینٹر لنڈن کے چیئرمن ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میری دوسری جانب جو میرے مہمان مجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ انہی کی وجہ سے یہاں پر پرگرام مرتب دیا گیا ہے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ہمارے جو دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں محمد ایوب کشمیر سینٹرل لندن سے کونسل کے صدر ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جو ان کے ساتھ ہماری ایک بہن بیٹھی ہیں میسز افت حمید ٹیچر ہیں جرنلسٹ ہیں مجسٹیٹ ہیں روٹری کلپ کی ممبر ہیں اور عورتوں کی سروپٹو میسٹ اس کی بھی ممبر ہیں اور میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آج کے پروگرام میں ناظرین آپ کو کشمیر کے مسئلے کے اوپر جب بات کریں گے تو بہت سے لوگ کشمیر کے ابتدائی مسائل کو نہیں جانتے کشمیر کا مسئلہ پیدا کیا ہوا کس لیے ہوا اور اس کا حل کیا ہوگا بہت سے بچے جو آج سے پینسٹھ سال پہلے یہ مسئلہ پیدا ہوا اور آج نئی دوسری تیسری نسل آگئی ہے ان کو نہیں پتا سب سے پہلے میں پروفیسر نظیر صاحب کی طرف جاؤں گا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی ایک عہد آفرین جدجہد ایک صدی سے زیادہ عرضے پر محیط ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو برطانیہ سرکار جو ہے انہوں نے یہ جو اس ریاست کو انہیں مہارجہ گلاب سنگھ کے ہاتھ پچتر ہزار نانک شاہی روپیوں میں بیچ دیا اور اس کے بعد جو اس وقت جس مسئلے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ مسئلہ اس رات سے تعلق رکھتا ہے جب آزادی کا سورج اس برسغیر میں تلو ہوا بانگر کشمیری اس آزادی سے محروم رہے اور یہ سنتالیس کی وہ سیارات تھی جس سیارات میں ہم ابھی تک گلامی کے اس جنجال میں فسے ہوئے ہیں اور مقبوضہ ریاست جمہور کشمیر میں جو جدجہد جاری تھی اس جدجہد میں ایک نیا فیض داخل ہوا اور یہ جدجہد جمہوری طریقے سے انیس سو نبے تک جاری رہی اور نبے کے بعد اس میں ایک اور الیمنٹ داخل ہوا اور اس میں جب لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سی محکوم قومیں آزاد ہو رہی ہیں تو وہ بھی میدان عمل میں اترے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں انہیں ملٹنسی کے زیور سے وہ آراستہ ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہاں کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو تبدیل کریں مگر بہرحال یہ جدجہد ابھی تک جاری ہے اور بین الاقوامی بے حصی جو اس معاملے کے ساتھ روا رہی ہے اور جو کولڈ ایٹموسپیر ہم دیکھتے ہیں جو سرد مہری ہم نے دیکھی وہ سرد مہری کی وجہیں بہت سی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ڈبل سٹنڈرڈز جو ہیں وہ بھی ہمارے آڑے آئے ہیں اور ہمارے لئے کشمیر میں پریونٹو ڈپلومیسی جو یونائٹڈ نیشنز کی تھی وہ ڈپلومیسی بھی دری کی دری رہ گئی اور وہاں پر جو خون آشامی ہے یہ ان نبے سے لے کر آج تک ایک لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اگر اس تعداد کو چھے نومبر انیس سو سنتالیس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ تعداد پانچ لاکھ بن جاتی ہے تو اس وقت بھی دنیا کے سامرے جو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسانی حقوق کی بیل الاقوامی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس کی انسانی حقوق کے سائیڈ کو دیکھا مگر کشمیر بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے اور یہ کوئی تیریٹوریل مسئلہ نہیں یہ ایک انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ڈسپیوٹ ہے اور اس ڈسپیوٹ کا بنیادی بنیاد جو ہے وہ اس بات میں دری ہے کہ کشمیریوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا تعین ابھی تک نہیں کیا ہے اور ابھی تک وہ اپنے اس یعنی سیاسی مستقبل کے تعین کے لیے حصول حق خود ارادیت کی تحریک میں بصروف ہے اور اس تحریک میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ جو میں نے ایک لاکھ شہدہ کی بات کی ہے اور طرح طرح کے نتنے ظلم جو وہاں رکھے گئے ہیں نتنے کالے قوانین جو کشمیر میں لاغوں ہیں اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ کشمیری بنیادی مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت واگزار کیا جائے اور یہ مسئلے کو ابتدائی طریقے سے انہوں نے اگاہ کیا اور میں اپنے دوسرے مہمان جناب مجید ترمبو صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو پہلے دن سے کھڑا ہو گیا اور ابھی تک اس کے اوپر پانچ لاکھ سے قربانیاں زیادہ دی جا چکی ہیں اور کتنیاں کربانیاں درکار ہیں کہ اگر اس کوئی طرف تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل آپ کی نظر میں کیا ہے بہت بہت شکریہ شاہ جی آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام کا آج انتظام کیا ہے جہان تک مسئلے کشمیر کا تعلق ہے کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہے اور کتنی قربانیاں ہمیں دینی ہیں دیکھیں مسئلے کشمیر کو کسی حد تک کمپلیکیٹڈ کیا گیا ہے اور یہ کمپلیکیشن اور انٹرینسنجنسی جو آئی ہیں وہ بھارت کی حکومت کی طرف سے آئی ہیں اور پچھلے چوہسٹھ سال سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایک چیز سے نکال کے دوسرے چیز میں ڈالتے ہیں دوسرے سے نکال کے تیسرے میں ڈال دیتے ہیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسئلہ کشمیر کو وہ کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کرتی ہیں جس سے کی یو این کے ریزولوشنز جن کی نشان دی پروفیسر شال صاحب نے بھی کی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں مسئلے کے تین فریق ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور جب تک یہ تینوں فریق ایک پوائنٹ پر نہ آ جائے اس وقت تک اس مسئلے کو آگے بڑھانے میں مشکلات برابر پیش آتی رہیں گی اس میں سب سے پہلا اور اہم فریق جو ہیں وہ کشمیری خود ہیں کشمیر کے لوگ ہیں اور کشمیر کے لوگوں کا اسم آلٹی میٹ سے ہیں اس کے بعد حکومت پاکستان ہے اور پاکستان مملکت پاکستان ہے اور اس کے بعد ہندوستان ہے اور ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اس لئے اس پر زیادہ رسپونسبلٹی آ جاتی ہے اس لئے ہمیں جو کام کرنا ہے اور جس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈائلوگ انیشیٹ ہونا چاہیے اور اس ڈائلوگ کو ٹرائی پائٹ بیسز پر ہونا چاہیے جس میں تینوں فریق یہ بیٹھیں گے اور اس کو اس طرح سلجانے کی کوشش کرنے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے یہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں اور یہ بات کسی حد تک غلط ہے کیونکہ مسئلہ کشمیر کا حل تو یو ان نے دیا ہے اس میں تو کوئی دور آئے تو ہے ہی نہیں یہ خالص اور خالص حقیق خدرائدت کا مسئلہ ہے سیلف ڈیٹرمنیشن کا مسئلہ ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر دو پارٹیاں حکومت پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ اس کے لئے تیار ہیں تو حکومت ہندوستان کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے اس مسئلے کو دیکھنا ہے اور اسی مسئلے کو آگے ہمیں چلانا ہے اس میں ہمیں کسی قسم کا دریگ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑے گی ہمارے ساتھ حکومت ہندوستان یا بھارت کی جو فوج مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں کشمیریوں پر کتنے ظلم ڈا رہی ہیں یہ سلسلہ تو وہ چلتا رہے گا اس کی آواز بھی ہم اقوائی متحدہ کے فورمز پر برابر اٹھاتے رہیں گے ہیومن رائٹس کی فامالی جو ہو رہی ہیں وہ بھی ہم اٹھاتے رہیں گے مگر یہ مسئلے کی آواز آواز تب تک کشمیری بھی اٹھاتے رہیں گے اور جو ہمارے سمپتھائیزرز ہیں چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو چاہے وہ آزاد کشمیری اور دنیا کے کسی حصے میں ہو یہ آواز تب تک جاری رہے گی بے شک اس آواز کو جاری رہنا چاہیے اور یہ آواز جاری رہے گی بہت خوبصورت انہوں نے کہا کہ یو اینو نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں کروایا جا رہا اب میں نیکس گیس صابر حسین صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا تعلق کشمیر سے ہی تھا اور وہ مقبوضہ کشمیر جی آپ صابر حسین سلام علیکم شاہ صاحب بڑی مہربانی ہے ہم سب کا تعلق کشمیر سے ہی ہے لیکن کیونکہ کشمیر کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے تو کچھ اس کشمیر کے ہیں اور کچھ اس کشمیر کے ہیں لیکن ہم بیسیکلی سب کشمیری ہیں میں یہاں شفیل والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس میں اپنے محمد معروف صاحب نے بڑا کردار ادا کیا اور سیٹی کانسل میں یہ ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت جو کانفرنس کشمیر کے اوپر منقطت کروائے یہ کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اوالوں سے بڑی سکسفل تھی اس میں تاریخ میں بھی باتیں کی گئیں کہ پسے منظر کیا ہے اور کیا کیا ہوا اور جو بہت اچھی باتیں یہ ہوئیں کہ کچھ لوگ اس کانفرنس سے ویر ہی نہیں تھے واقف ہی نہیں تھے اور آج ان کو اس میں اگائی آسل ہوئی اور پھر بہت سے لوگوں نے اور خاص کر کے آپ کے ایم ای پی نے اور ممبرو پارلیمنٹس نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں مستقبل میں اس کو کیسے آل کرنا ہے تو اس سلسلے میں یہ دو تین باتیں میں کروں گا کہ کشمیر سینٹر لنڈن نے یہ جو سکنیچر میں ہم شروع کی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں بھی اپنے لوگ موجود ہیں کشمیر اور پاکستانی موجود ہیں کوئی بھی لوگ سائن کر سکتے ہیں جو بھی ہیمین رائٹس کے لیے درد رکھتے ہیں ان سب کو یہاں کا حاصل ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی کانفلیکٹس ہیں جہاں جہاں بھی ہیمین رائٹس کے وائلیشن ہو رہی ہیں جہاں جہاں بھی جن جن اس نے ایک اٹینڈ کیا تھا اسی قسم کی کانفرانس وہ تھی ساؤتھ افریقہ کے پارٹ آئٹ کے اوپر اور انہیں جو تو پھر ان کو خوشی ہوئی کہ اس کے بعد پندرہ بیس سال کے بعد مسئلہ ساؤتھ افریقہ کا حال ہوا پارٹ آئٹ کا اور اب جس میں ریفرشمنٹ کی مجھے خوشی دیکھے کہ کمرے کا نام آپ نے منڈیلا روم رکھا ہوا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک دن انشاءاللہ ایک کمرے کا نام کشمیر روم بھی ہوگا اسی اپنے آپ کے سیٹی کانسل میں بلا تاخیر وقت ضائع کی ہوئے اپنے محترم کانسلر محمد معروض صاحب کی طرف آنگا کہ وہ اس کشمیر کے مسئلے کے اوپر کیا اظہار حیال کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو میں ٹیم ڈیجیٹل کا اور الیم نیوز کا اور آج کی اس کانفرنس کے اندر جو ہمارے سپیکرز تھے کشمی سنٹر لنڈن کشمی سنٹر برسلز ممبر آف پارلیمنٹس ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کانسلرز اور تمام جو سامین جو یہاں سے آئے چاہے ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں آپ کے ٹی وی کی وساطت سے کہ ان لوگوں کا شکریہ دا کر سکھوں کہ انہوں نے اپنے بیزی سکجول سے اب وقت نکالا اور اس کانفرنس کے اندر شرکت کی دوسرا میں یہ سمتا ہوں کہ میں نے یہ کانفرنس کا انقاد کر کے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے مجھ پہ بھی اس مٹی کا کرز ہے کہ جس مٹی کے اندر میں پیدا ہوا ہوں اور میں بھی اس ملک کا باشندہ تھا کہ جو 1947 سے پہلے ایک ملک تھا اور اس کو ایک ایک ماراجہ کا جو غصبانہ قبضہ تھا اس پہ جس کو ہم بیچ دیا ہم کو بیچ دیا گیا تھا اس کو چھڑانے کے لیے ہم جدجہ جاری رکھے ہوئے تھے کہ 1947 کے بعد کیا ہوا کہ ہم کو تقسیم کر دیا گیا اور ہم تین سمیں تقسیم ہو گئے کہ اس کو آپ مقبضہ کشمیر جو ہے وہ ازاد کشمیر اور گلگل بدستان سو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کشمیری جو ہیں وہ آج ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کے باوجود یونیٹر نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے باوجود میں انتائی افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں جو سیکیورٹی کونسل کی لیڈر ہیں امریکہ ہے یا فائب جو دوسرے بڑے ملک ہیں ان پہ کانو پہ جون تک نہیں رنگتی ہے کہ جب وہ کوئی ہم رائٹس کی وائلیشنز کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں لیکن ایک وہ کیا کہتے ہیں جن کا تعلق کشمیر سینٹر سے لندن سے ہیں اور سر فرمائے اسلام علیکم حاضرین اور ناظرین شاہ صاحب بہت نوازش آپ کی یقیناً آج شفیل کے لوگ مبارک کے مستق ہیں میں بھی جناب پروفیسر نظیر احمد شاہل اور جناب مجید ترمبو اور اس سے پہلے جو بائی بھول چکے ہیں ان انہی کے ساتھ اپنی آواز کو ملاتے ہوئے یہ ذرا اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ آج جو کام شفیل میں ہوا ہے اگر ہم ہمارے ساتھ ہر شہر سے یہ تعاون ملتا رہے تو ہم کسی منزل پر انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے مسئلہ کشمیر کی جو بنیاد تھی وہ تو پروفیسر صاحب نے بتا دی اس کی مشکلات کا بھی ذکر تقریباً مکمل ہو چکا اور سگنیچر کے حوالے سے سابر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات بتائی اب میں صرف ایک ہی بات آپ سے انس کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب وہ اصل ایک دکھ ہے مجھے اس بات کا کہ ہمیں سزا اس لیے دی جا رہی ہے کشمیریوں کو یہ میری سوچ نہیں میرے نوجوانوں کی بھی سوچ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ جذبات کی مد میں کہہ رہے ہیں یا واقعی حقیقت ہے لیکن آپ دنیا میں مسائل دیکھئے ان سب مسلم ہیں اگر کوئی قوم فسی ہوئی ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ایک مسلمان قوم ہے فلسطین ہو چچن ہو کشمیر ہو جہاں بھی ہو کشمیریوں کا ہی خون بیتا ہے ریزولوشن کشمیر پر بھی ریزولوشن مختلف اور بھی ایشوز پر تھے لیکن ہر ایشو پر ان ریزولوشن پر یہ یونائٹڈ نیشن جو صرف ان لوگوں پر نظر رکھے ہوا ہے جن سے پتہ نہیں کیا ان کو خاصہ مدردی ہے اور ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی اس میں قصور ہو اسی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شہر شہر میں جا کر کونسلر معروف جیسے نوجوانوں سے مل کر اپنی صفوں میں اتعاد پیدا کرتے ہوئے ہم اس مسئلے کو اجاگر کریں اور اپنی غلطیوں کا جو ہم اپنی غلطیوں کو اضالہ کریں سگنیچر مہم ہمارے خیال میں برطانیہ میں ایک یونیک قسم کی ہے اب دیکھئے اس کا اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف جلسوں تک ہے اب یہ گھر گھر میں جب سگنیچر کے لیے ہم جاتے ہیں روڈ پہ جاتے ہیں پوری فیملی دسکت کرتی ہے اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ بلکل اس چیز کی اطلاع دیتی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ پورا نہیں ہوا اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسا تلکہ ہے جو کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا اسے پورا کرنا چاہیے نہ صرف یونیٹ انڈیشن بلکہ تمام دنیا کو مل کے اس کے اوپر سائن کرنے چاہیے میں عفت حمید صاحبہ کی طرف جاؤں گا وقفے سے پہلے عفت حمید صاحبہ کیا کہتی ہے سب سے پہلے تو حاضرین اور سامین آپ کو اسلام علیکم اور فیاض سانشاہ صاحب آپ کو اور آپ کی آواز پروگرام کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بھی انسانی حقوق کے بارے میں اپنی آواز بلند کرنے کا موقع فراہم کیا دس دسمبر کا دن جو ہیومن رائٹس کے دن کے نام سے جانا جاتا ہے اور جب بھی ہم ہیومنز ویڈاؤچ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کشمیر ہی آتا ہے کشمیر جس کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا نظارہ کشمیر لیکن یہ بدقسمت ہی ہے کہ آج وہ ہی کشمیر جو ہے یہ دو حصوں میں بڑھ چکا ہے اور جب دو حصوں کی بات کرتے ہیں تو ایک حصہ جو ہے یہ آزاد کشمیر اور ایک جمہو کشمیر اب آزاد کشمیر کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں اس وقت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں ہے اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں کھاتے ہیں جس طرح وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزار رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم جمہو کشمیر کو دیکھیں تو وہاں پر کتنے جو ہیں یہ ظلم و ستم جو ہو رہے ہیں فوج جس کا کام ہے کہ عوام کو حفاظت پہنچانا ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا آج وہی فوج جو ہے یہ لوگوں کے لیے جو ہے مسئبت کا باعث ہے اور انہی کے ہاتھوں جو ہیں عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے اور اب تک جد و جہد جاری ہے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور جیسا کہ میرے سارے پینلز کے لوگوں نے کہا کہ نجانے کتنے ایسے لوگ ابھی اور ہیں جو اپنی اس آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا جی بالکل آزادی کے لیے بہت سے جانوں کے نظرانے پیش کرنے پڑتے ہیں اور آزادی کسی کو بھی آسانی سے نہیں ملتی جتنی بڑی انسان کو آزادی یا جتنا بڑا انسان کو انعام چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے اور یقیناً کشمیر کے مسئلے کے اوپر بہت سی قربانیاں لاکھوں قربانیاں ہو چکی ہیں تو یہ مسئلہ اب حل کے قریب ہے اس کا حل تو ہو چکا ہے لیکن فقط عملی جامعہ پہنانا ہے ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اسی پروگرام کو لے کر چلتے ہیں